جہن دوستو دوستو پچھم بنگال کی چناف آئیوگ نے تاریکوں کا اعلان کر دیا ہے یعنی پچھم بنگال میں چناف کس ڈیٹ کو کتنی سیٹوں پر ہوں گے یہ چناف آئیوگ نے پریس کرنفرینس کر کے بتا دیا ہے دوستو دوستو چورانویں سیٹوں پر پچھم بنگال کے اندر آٹھ چرنوں کے اندر چناف ہوں گے پہلا جو چرہ نے وہ ستائیس مارچ کو ہے جو آٹھما یعنی لاسٹ جو چرہ نے وہ انتیس اپریل کو ہے اس چناف میں ٹی ایم سی اور بی جے پی کی کاٹے گی ٹکر بتائے جا رہی ہے کسی کی بھی سرکار بن سکتی ہے پر دوستو اس چناف میں مسلم جو ووٹر ہے وہ بہت زیادہ امپورٹینڈ ہے بتائے جا رہا ہے کہ اسد الدین او ایسی جی بھی اس چناف میں لڑنگے اگر انہوں نے اسد الدین او ایسی جی نے اگر یہ چناف میں مسلم ووٹ کاٹا تو بھارتی جنتہ پارٹی کو فائدہ ہوگا اگر ممتہ بنر جی کو ایک طرفہ مسلم ووٹ چلا جاتا ہے دوستو آج ہم اس ویڈیو بات کریں گے پچھے منگال میں کتنا پرسینٹ ووٹ مسلم ہے اور باقی کون کون سی کاسٹ ہوگا کتنا پرسینٹ ووٹ ہے میں آپ کو اس ویڈیو پوری جانکاری دوں گا دوستو چلیے سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے تو میں آپ کو پوپولیشن بتاتا ہوں کہ پچھے منگال کے ٹوٹل پوپولیشن مسلم پوپولیشن کتنی ہے تو دوستو آپ اس کے لینے پر دیکھ رہے ہوں گے اکورڈنگ ٹو دا 2011 سینسس آف اینڈیانی 2011 کے جو سینسس ہوا تھا اس میں پچھے منگال کی جو پوپولیشن تھی وہ 24.6 ملیم بنگالی مسلم یعنی دو کروڑ چھالیس لاکھ مسلم تھے بنگالی مسلم جو اکورڈنگ ٹو 2011 کے سینسس کے حساب سے بتا رہا ہو who from 27.01% of the state population یعنی اس کی جو ٹوٹل پوپولیشن ہے دوستو وہ ہے 27.01% مسلم پوپولیشن ٹوٹل عبادی میں سے 27.001% مسلمانوں کی پوپولیشن ہے پوری پوپولیشن کی اگر ہم بات کریں دوستو وہیں دوستو بنگالی مسلم from the majority of the population تین بنگال کے اندر تین ڈسٹک ہیں جس میں سب سے زیادہ مسلم majority یعنی سب سے زیادہ مسلمان ہیں وہ ہیں مرشید آباد مالدہ اور اتر دناجپور تو دوستو یہ تین ڈسٹک ہیں جس میں مسلمانوں کی سب سے زیادہ تعداد ہے دوستو میں آپ کو ایک اور چیز اب بتاتا ہوں ایک اور چیز بتاتا ہوں مسلمانوں کے کتنا پرسینٹ ووٹ ہے بنگال کے اندر دوستو آپ سکین پر دیکھ رہا ہوں گا مسلم کونسٹیٹوٹ نیرلی 30% of the ایسٹک، الیکٹرویڈ اور لاؤور کاشت have been similar proportion 30% یعنی 100% میں سے 30% مسلمانوں کی پوپولیشن ہے بنگال کے اندر یعنی کافی تعداد ہے مسلمانوں کی بنگال کے اندر which is schedule caste یعنی SC at 24% and ST at 6% ووٹ دوستو جو SC ووٹ ہے وہ ہے 24% یہ بھی کافی ہے وہیں ST جو ہے schedule tribe جو ہے وہ 6% ہے اندر 2019 لوگصبہ election ایک سائز ایپل section of muslim 70% support ممتہ بانر جی ترنمول کانگریس دوستو 2019 کے لوگصبہ election میں مسلمانوں نے 70% مسلمانوں نے TMC یعنی ممتہ بانر جی کی پارٹی کو ووٹ دیا تھا support کیا تھا وہیں دوستو والمیجورٹی لوور کاسٹ ہندو 60% ووٹ it for the bjp جو لوور کاسٹ ہندو ہے اس کی جو population ہے اس میں 60% لوگوں نے bjp کو ووٹ دیا تھا 2019 کے لوگصبہ election تو 230% ووٹ جو ہے وہ مسلمانوں کا ہے 24% SC کا ہے وہیں ST 6% ہے اگر مسلمان اور صرفہ کسی کو ووٹ کر دیں تو دوستو کسی کو ہرانے کو کوئی پیدا نہیں ہوگا اگر bjp کو ووٹ کر دیتے ہیں تو bjp کو ہرانے والا کوئی پیدا نہیں ہے TMC کو ووٹ کر دیتے ہیں TMC کو ہرانے والا کوئی پیدا نہیں ہوگا مسلمان کس پر بھروسہ کریں گے بھروسہ کریں گے کس کو ووٹ کریں گے پچھے منگل مو کسی سرکار بنیں گے آپ نیچ کمیٹ میٹ ضرور بتائی گا چینل پھر ڈیو سبسکرائب بیل ایکنگ ضرور دو واد تاکہ مجھے نئے ویڈیو لے کر آم تو آپ کو پتہ چل جائے چل اس ویڈیو میں اتنا ہے